الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین آج کے درس میں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے یا دعا ماغنے کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرے یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور ہم میں سے ہر بندہ ہر شخص کبھی نہ کبھی روز مرہ کی زندگی میں مسائل میں گھر جاتا ہے پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے ہر آدمی کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور وہ مسائل میں اللہ کو پکارتا ہے اور پکارنے کا حکم بھی ہے اور مسائل کا حل کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہی ہے لیکن ہم صرف مانگتے ہیں لیکن ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا اقرار کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ایک عدب ہے اور دعا کی قبولیت میں بہت ہی اہم سبب ہے آپ دیکھئے ہم کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے بہت سارے نبیوں کی دعاوں میں ہم کو یہ بات ملتی ہے خاص طور پر یونس علیہ السلام کی دعا میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فنادہ فی ظلمات انہوں نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا انسان بھی بہت سارے اندھیروں میں گھر جاتا ہے دنیا میں بہت سارے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں بیماری ہے جاب چلی گئی قرض لیتا ہے ادھر قرض کا مسئلہ ہے ادھر بیماری کا مسئلہ ہے ادھر جاب نہیں ہے بہت سارے مسائل میں گھیرا ہوتا ہے تو اللہ نے کہا فنادہ فی ظلمات انہوں نے تاریکیوں میں اندھیروں میں یعنی اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور وہاں دھیرا کئی اندھیرا تھا رات کہاں دھیرا مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پانی کہاں دھیرا اور وہاں اللہ وہ پکار رہے ہیں فس گئے آج کی طرح ایسا تھا نہیں کہ آدمی ہاتھ اٹھا دے کوئی ٹیم دیکھ لے گی آ کر کے بچا کے لے جائے گی تو اگدم آ دے کوئی سننے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں اور وہاں اللہ وہ پکار رہے ہیں تین جملے دیکھیں انہوں نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا انت نمبر ایک لا الہ الا انت پہلا جملہ مومن کا مسیبتوں میں مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اس کی توحید نکھر آتی ہے چاہے کتنے مسائل اس کے سامنے آ جائیں اس کی توحید پہ آنچ نہیں آتا ہے اتنے ادھیرے میں گھیرے ہیں لیکن پہلا جملہ نکلتا لا الہ الا انت اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یعنی پہلے بھی تو میرا معبود تھا آج میں مسیبت میں ہوں تب بھی تو میرا معبود ہے تیرے علاوہ پہلے بھی کسی کو نہیں پکارتا تھا آج بھی تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا مسیبت تُو نے دی ہے تُو ہی حل کرنے والا ہے لا الہ الا انت پہلا جملہ سبحانکہ یہ دوسرا جملہ ہے اے اللہ تُو پاک ہے تُو پاک ہے یعنی تُو نے مجھے اس مسیبت میں ڈال کے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کیوں اے اللہ تُو پاک ہے تُو غلط کر سکتا ہی نہیں ہے تو ظلم کر سکتا ہی نہیں ہے تو غلط فیصلہ کر سکتا ہی نہیں ہے تو نے جو یہاں مجھے پہنچایا اس مسئیبت میں مجھے ڈالا تو نے غلط نہیں کیا ہے تو نے غلط نہیں سبحانکہ تو پاک ہے انی کنتو من الظالم ظالم تو میں ہوں غلطی میری ہے خطاکار میں ہوں مجھ سے مشٹیک ہوئی ہے غلطی میری ہے تو یہ جو آخری ہے نا انی کنتو من الظالم میں ظالم ہوں یہ تین جملہ جو یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلا تین کلمیں اس میں علماء نے کہا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اللہ کے سامنے یہ بندے کی دعا کی قبولیت کے سبب میں سے ایک سبب ہے ہم مانگتے ہیں دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کتنا مانگتے ہیں لیکن پچھلی جو غلطیاں ہماری ہیں ہم اس کا اعتراف نہیں کرتے اے اللہ یہ گناہ میں نے کیا یہ غلطی میں نے کیا ہے اے اللہ یہ جرم میں نے کیا ہے غلطی کو مان لینے سے یعنی سزا کم ہو جاتی ہے دنیاں بھی ہے کوئی مالک کے سامنے آ کر کے گلام بولے سواری بہت غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا تو تھوڑا آدمی رہن کر دیتا چلو ٹھیک ہے غلطی تو مان لیا اللہ کے سامنے اپنی غلطیاں ماننا اپنی ایک ایک غلطی ایک ایک گناہ کو اللہ کے سامنے بیان کرنا اے اللہ یہ جرم میں نے کیا یہ جرم میں نے کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اے اللہ پھر بھی تو نے میرے ساتھ احسان کیا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اور اس مصیبت سے بچا لے خاص طور پہ مسائل جب آدمی کے سامنے ہو مصیبتوں میں گرا ہو اس وقت اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بندے کی دعا کی قبولیت کا بہت اہم سبب ہے اللہ قبول کر لیتا ہے جیسے کی آج کتنے مسائل آپ دیکھئے کوئی جاب کے اندھیرے میں گرا ہوا ہے جاب نہیں ہے کوئی جو ہے اس طرح سے قرض کے اندھیرے میں گرا ہوا ہے کوئی نکاح کے اندھیرے میں گرا ہوا نکاح ہی نہیں آ رہا بچی کا نکاح کتنے کتنے دنوں سے نہیں آ رہا گرا ہوا مسئبت میں نکاح کے معاملے میں مانگے اللہ سے اللہ سے جب دعا کرے تو دعا کرتے وقت پہلے اپنی کمیوں کو اللہ کے سامنے بیان کرے اعتراف کرے اس کے بعد اللہ سے مانگے اللہ قبول کر لے گا اس لئے اللہ نے آگے کیا فرمایا ہم نے قبول کر لیا کس کی یونس علیہ السلام کی دعا اور ہم نے ان کو نجات دیا یہ صرف یونس علیہ السلام کے لئے خاص نہیں تھا اللہ نے کہا ایسے ہم سارے مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں یعنی قیامت تک آنے والا ہر مومن جب وہ مسئبت میں فسے گا اور اللہ کو یاد کرے گا اور اپنی کمیاں بیان کرے گا اللہ کے سامنے اپنی غلطی مانے گا اللہ اس کو نجات دے گا اللہ اس کو مسئبتوں سے نکالے گا تو اس لئے ہم بھی جب دعا اللہ سے کریں تو دعا کی بہت سارے آداب ہے ہم وہ تو ذہن میں رکھتے ہیں بھائی درود پڑھنا اور اللہ کی تعریف کرنا لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ کی اپنی غلطیاں اللہ کے سامنے بیان کرنا اور اللہ سے کہنا اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو مجھے اس مسئبت سے نکال لے تو یہ ایک عدب ہے ہم اس کا خیال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک عشر واللہ الہ اللہ انتا استغفر و قوتو بلے آمین تقبل یا رب العالمین